اسلام علیکم میں ہوں بشرو سینل آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو ساڑھے اکیس چیسٹ ہے انیس کمار ہے ہیپ چوبیس انچ ہے تو اس سائز میں ہم نے فلیٹ کولر لگانا ہے بیک سے بھی بیٹھا ہوا پہلے اس کی ویڈیو ہم نے نہیں بنا یہ پہلی دفعہ ہم بنا رہے ہیں چیسٹ ساڑھے اکیس ہے کمار انیس ہے ہیپ چوبیس انچ ہے شولڈر چودہ انچ لمبائی ساڑھے سنتیس انچ ہے تو اس میں جو ہم فلیٹ کولر لگائیں گے وہ ہمارا بیک سے بھی بیٹھا ہوا ہوگا جیسے فرنٹ سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے بیک سے بھی بیٹھا ہوا ہوگا ڈاؤن ہوگا تو اس کی کٹنگ تھوڑی الگ ہوتی ہے وہ اپنے دھیان سے دیکھنی ہے اچھا جو ہماری لمبائی ہے جیسے ساڑھے سنتیس ہم نے لمبائی تیار دینی ہے تو اس میں ہم پونہ انچ کم کر لیں گے یہ ہم فرنٹ کا نشان لگا رہے ہیں یہ ہمارا فرنٹ کا بھی ساڑھے سنتیس ہم نے لمبائی تیار دینی ہے تو پونہ انچ کم کر کے نشان لگا لیں گے اس میں ہم بیک بڑی کٹنگ کریں گے وہ کتنی بڑی کٹنگ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے یہ فرنٹ کا نشان لگا لینا ہے دامن کا ایک انچ ایکسٹر کر کے نشان لگا لیں گے یہاں سے کٹنگ کر لیں گے بلکل نشان پہ یہاں سے بھی یہ کٹنگ کر لیں گے پیس اب اس کے نیچے ہم نے بیک کا پیس بچھا لینا ہے اچھا یہ بیک جو ہے اب ہم نے یہاں سے بڑھتی بھی رکھنی ہے نیچے سے اور یہاں سے ہم نے ایکسٹرہ دو انچ کا نشان لگانا ہے یہ دو انچ کا نشان لگا کے نشان ہم نے سیدھا کر لینا ہے اب ساڑھے اکیس ہماری چیسٹ ہے اگر یہ فرنڈ بیگ میں برابر رکھتا اور اس کا جو مہنڈے کا نشان لگاتا وہ لگاتا ساڑھے آٹھ انچ پہ ساڑھے چیسٹ کے حساب سے میں ساڑھے آٹھ پہ مہنڈے کا نشان لگاتا لیکن اس میں ہم نے ایک انچ کم کر دینا ہے اس طریقے سے اگر آپ کٹنگ کر رہے ہیں جتنا بھی آپ مہنڈے کا نشان لگاتے ہیں اس سے ایک انچ کم پہ لگائیں فرنڈ پہ اگر اس طرح سے آپ فرنڈ بیگ چھوٹا بڑا کٹنگ کر رہے ہیں جو بھی نورمل مہنڈے کا نشان لگاتے ہیں اس سے ایک انچ کم کر لیں اب یہاں سے ہم شولڈر کا نشان لگا لیں گے چودہ انچ شولڈر ہے ساڑھے ساتھ پہ رکھ لیں گے یہاں سے یہاں سے ایک اندر کر کے نشان لگا لیں گے یہاں سے پونے گیار آنگا نشان لگا لیں گے ساڑھے اکیس چیسٹ ہے ویسے ہم کمر کا نشان لگاتے ہیں پندرہ پہ لیکن اس پہ ہم لگائیں گے ساڑھے چودہ انچ پہ وہ ہی بن جائے گا پندرہ انچ پہ جب اوپر سے بیک فولڈ ہوگی فرنڈ پہ یہاں سے ساڑھے تیرہ انچ پہ ہیٹ کا نشان لگا لیں گے یہاں سے ہم نے نشان لگانا ہے پونے چار انچ پہ یہاں سے بھی پونے چار انچ پہ نشان لگا لیں گے یہاں سے آدھا انڈاؤن کر لیں گے یہاں سے بھی آدھا انڈاؤن کر لیں گے اب ان نشانوں پہ ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اب پریس سے ہم نے اس کو اتنا فولڈ کر لینا ہے جتنا ہم سلائی میں دب ہو لیں گے یہاں سے بھی اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اب یہاں سے دوبارہ اس کے اوپر نشان لگا لیں گے ہم شورڈر کا پھر وہ نشان سیدھا کر لینا ہے اور یہ پھر کروس میں لگا لینا ہے نشان یہ یہاں سے یہ کٹ کر لیں گے اس آئیے والا یہ نشان سیدھا کر کے اب ہم نے بیک کار مول بھی نشان لگا گے کٹنگ کر لینا ہے یہ ہمارا سینٹر ہے وہاں پہ کٹکہ لگا لیں گے آپ اب یہ آپ نے آرم ہول کے لیے ناب لینا ہے آستین کا آرم ہول آپ کتنا رکھیں گے تو یہ آرہا ہے پونے نو انچ اب یہ جیسے پڑا ہوئے ایسے ہی رکھے اس کا ہم نے یہ حالہ کٹنگ کر لینا ہے یہاں سے ہم نے پونے چار انپی انشان لگانا ہے یہاں سے ہم نے پونے چار اور اس طرح بھی پونے چار ہی رکھیں گے ڈیپ بھی پونے چار اور اس طرح پھیلاؤ بھی پونے چار اب جو ہے بیک کو ہم نے اس طرح ہٹا لینا ہے یہ بیک اس طرح کھول لینا ہے تو اوپر سے ہم نے بیک کا نشان لگانا ہے ڈیپ چار انچ پہ ہے یہاں سے بھی وہی پونے چار رکھنا ہے اس کی گلائی دے دیں گے تو اس طرح سے ہی جڑنے کے بعد یہ تیار آئے گا اب ان کے جو ہم نے پیس نکالے ہیں کٹنگ کر کے وہ آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے اب یہ بکرم لینی ہے ہم نے یہ ہمرا بیک کا پلہ ہے یہ ہمرا فرنٹ کا پلہ ہے تو ان کو اس طرح پریس سے سیدھا کر لینا ہے پہلے یہ فرنٹ کا پلہ رکھیں گے اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ بیک کا پلہ رکھنا ہے اب ان سے دو ست چھوڑ کے نشان لگا لیں گے یہ اٹھا لیں گے اس کے اندر ہم نے بعد میں پونہ ایچ کا نشان لگانا ہے پونہ ایچ چوڑی ہم پیٹ کولر لگائیں گے یہاں سے یہ کٹ کر لیں گے یہ ہماری فرنٹ کی جگہ ہو گئی لیکن بیک کی طرف سے کٹنگ نہیں کرنا ہے اب اس کا یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کٹنگ اس طریقے سے کرنا ہے کہ چاروں طرف سے گلائی آئے کہیں سے نوک نہ نکلے یہ رکھنے کے بعد نشان لگا لیں اس کے بعد بھی کہیں سے نوک نہ نکالیں بلکل گلائی تھے ایک جیسی تو یہ پھر بیٹھے گی سہی آپ کی فلیٹ کولر اب یہ پونہ ایچ کا نشان لگا لیں گے اندر سے اس کے بعد یہ نشان لگا کے کٹنگ کر لیں گے تو یہ ہماری فلیٹ کولر کٹنگ ہو گئی اب یہ ہاں سے اوپر سے ہم نے نشان لگانا ہے ساڑھے سولہ ہنچ پہ کیونکہ اس کی ہم نے سریٹ بھی بنانی ہے گلے کی اس کے بعد یہ فرنٹ کا پیس ہٹا لینا ہے یہ ہم نے بکرم چوڑی کٹنگ کی ہے پونے دو انچ اس کے بعد یہ ہم نے کمیز کا سینٹر اور بکرم کا سینٹر ملا کے اس نشان تک چپکا لینا ہے اور پھر اس نشان سے اتنا نشان اوپر کر کے لگانا ہے اور وہاں تک کٹ کر لیں گے سینٹر سے یہ ڈھائیں چوڑی پٹی ہے اس کے اوپر زیرو کی بکرم چپکا لیں اور پھر زیرو کی بکرم چپکا لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو پیس سے بٹھا لینا ہے موسیقی اس طرف سے اس طرح ڈبل کر کے فولڈ پرچ سے بٹھا لینا ہے اس طرف سے بھی ویسے ہی اس کے بعد ہم نے اس کو پہلے ترپائی کر لینا ہے ترپائی کرنے کے بعد ہم نے شوڑر جوڑ لینا ہے اب یہ ہے ہم نے بکرم چپ کالی نہیں ہے فلیٹ کلر کی باہر کی طرف سے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے لیکن اندر سے کٹنگ نہیں کرنا کپڑا اس کے بعد ہم نے یہ بٹھا لینا ہے بکرم کو کپڑے کو بکرم کی جاروں طرف اس کے بعد یہ پیس لینا ہے اس کو پینے لگا لیں گے اس کے ساتھ اندر سے گولائی میں سلائے لگا لینی ہے اب ہم نے اندر سے کٹنگ کر دینا ہے گولائی میں چاروں طرف سے کٹکے لگا لیں گے تاکہ کپڑا آسانی سے بیٹھ جائے اب اس کی باہر سے یہ تو وہ اتنا چھوڑ کے ہم نے کپڑا کٹنگ کر دینا ہے پریس سے اب بٹھا لیں گے کپڑے کو اب اس کا اس طرح سینٹر کرنا ہے سینٹر کا نشان لگا لینا ہے اور جو شٹ کا سینٹر ہے وہاں سے بیک کا لگانا شروع کرنا ہے شٹ کا دبو جو اپنے لینا ہے وہ ہی دو ست کا لینا ہے کیونکہ ہم نے اس میں جو دبو رکھا تھا وہ دو ست کے حساب سے ہی رکھا تھا جو ہم نے فلیڈ کولر دو ست چھوڑ کے گٹنگ کیا تھا یہاں سے بکرم کے ساتھ ہم نے کپڑا کٹنگ کر لینا ہے اس کا بھی یہ بکرم کے ساتھ کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد یہ اس طرح بلکل برابر رکھنا ہے اس کی گلائی ناپ لینی ہے کہ اس طرف سے فرنڈ کے حالے میں کتنی لگی ہیں یہ تو یہاں تک اس کو فولڈ کر کے نشان لگا لیں گے تو اس طرف سے بھی ہماری اتنی ہی لگے گی تو یہ بلکل برابر بیٹھے گی یہاں سے بھی یہ تو نہیں باہر ہونی چاہیے جتنی اس طرف سے بچی ہے فلیڈ کولر باہر موسیقی 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 جو اندر کا پیس ہے اس کی ترپائی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم نے یہاں کی یہ سلائی لگا لینی ہے یہ ہم نے سلائی پہلے اسی لیے نہیں لگایا تھی کہ جو ہماری فلائر کولر بڑھ رہی ہوگی اس کو ہم دبا کے سلائی لگا لیں گے تو اب ہم نے اس کو اس طرح پھلٹا لینا ہے دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے آپ سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد یہ اندر سے ہم نے ترپائی کر لینی ہے اب اس کا آخری کام جو ہے ہم نے بٹن ٹیک لگانی ہے سٹیٹ میں یہاں سے اوپر سے ہم نشان لگائیں گے آٹھ ہنج پہ اب ایک طرف سے ہم نے سلائی شروع کرنی ہے بٹن ٹیک تو وہیں سے رکھیں گے جو ہم نے نشان لگایا آٹھ ہنج پہ لیکن دوسری طرف سے جب ہم آئیں گے تو ڈیڑھیں نیچے سلائی روک دیں گے تو یہاں پہ ہم سلائی ڈیڑھیں نیچے روک دیں گے تو یہاں پہ ہمارا تیچی بٹن لگ جائے گا یا آپ ہک لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ہمارا گلہ تیار ہو گیا تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اب آپ سے ملیں گے انشاءال آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ